یہ دیکھیں بہت ساری ڈیزیز کو یہ اپنے اندر سک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وجہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فان بگیچہ چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں آج ہم بات کریں گے سنیک پلانٹ کو ہم کس طرح سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی بڑے آسان طریقے کے ساتھ یہ وہی سنیک پلانٹ ہے جس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے ہم نے سردیوں کے بعد اس کو کس طرح سے سیو کرنا ہے سردی کی وجہ سے یہ خراب ہونا شروع ہو چکا تھا اب اس کی گروہ جو ہے وہ یہ دیکھیں نئی گروہ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے جو اس کے لیوز بچے تھے جب میں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا تو ان پتوں کو میں نے ایز ایک کٹنگ لگا دیا تھا جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے اس کے ہم کٹنگ جو ہے وہ اس کے پتوں کی لگا سکتے ہیں جیسے ہم کٹنگ باقی پلانٹس جو ہیں وہ گارڈن میں ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کے ذریعے ان کو گروہ کر سکتے ہیں ملٹی پلائی کر سکتے ہیں نئے پلانٹس بنا سکتے ہیں اسی طرح سے جو سنیک پلانٹ ہے اس کو ہم ایک پتے کے ذریعے بھی گروہ کر سکتے ہیں جیسے یہ ایک پتہ ہے اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز اگر بنا لیتے ہیں تو ان کو ہم مٹی میں لگا دیتے ہیں تو ان سے نئے پلانٹس بنا سکتے ہیں ہیں وہ کس طرح بنا سکتے ہیں وہ آسان سا طریقہ آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنے والا اگر آپ کو یہ کسی جگہ پر لگا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کا ایک لیوز اگر لے آتے ہیں تو اس کو ہم گروہ کر سکتے ہیں ایز ایک کٹی تب سے پہلے ہم پتے کا انتخاب کریں گے پتہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ والا پتہ جو ہے وہ بماری کی تھوڑی سی ذات میں آ چکا ہے اس پر جو ہے اس کی اس پر فنگس کا اٹائیک تھا جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے تو اس جگہ سے فنگس جو ہے وہ سردیوں میں اس پر اٹائیک ہو چکی تھی تو ہم نے ایک صحت مند پتے کا انتخاب کرنا ہے جیسے یہ والا پتہ جو ہے اب میں اس کو اس طرح سے نیچے سے کٹ کر لوں گا یہ دیکھیں یہ پتہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے اب ہم ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اپر سائیڈ کون سی ہے اور نیچے والی سائیڈ کون سی ہے کیونکہ جو نوکدار حصہ ہے اس جگہ سے تو اگر ہم کٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ والا حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور نیچے یہ حصہ ہے لیکن اگر یہی پتہ جو ہے وہ جب اس ایریے پر آئے گا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ اوپر والا حصہ کون سا ہے اور نیچے والا حصہ کون سا ہے تو جب کٹنگ اس کی بنانی ہے جب اس کے ہم نے چھوٹے پیسیز بنانے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اب سب سے پہلے میں اس پتے کو واش کر لیتا ہوں کیونکہ اس پر کافی زیادہ مٹی جو ہے وہ بھی اس طرح سے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہماری ائر کو پیوری فائی کرتے ہیں اس طرح کے پلانٹس لگانے چاہییں گارڈن میں ایک تو یہ لو مینٹینس پلانٹس ہے ان کی اتنی زیادہ دیکھ بالکی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے نمبر پر یہ ائر کو ہمارے جو ارد گرد کی ہوا ہوتی ہے اس میں یہ اکسیجن کا لیول بڑھاتے ہیں اور اس کو پیوری فائی کرتے ہیں بہت ساری ڈیزیز کو یہ اپنے اندر سک کر لیتے ہیں چوس لیتے ہیں چار انچ کی کٹنگز جو ہے وہ ایک نارمل سائز ہے آپ اس سے چھوٹی بھی لے سکتے ہیں اس سے بڑی کٹنگز بھی بنا سکتے ہیں اب جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں وہ لکڑی کی راہ ہے لکڑی کی راہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ اورگینک انٹی فنگل کا کام کر لے گی میں اس کی جگہ کوئی بھی کیمیکل استعمال نہیں کر رہا کیونکہ یہ قدرتی ہے اور اس کو فنگز سے بچائے گا تاکہ کیونکہ یہ نرم لکڑی ہے اس کی جو پتہ ہے وہ نرم ہے فلپی ہے مطلب اس میں گودہ ہے اس میں سخت لکڑی نہیں ہے تو اس کو فنگز جو ہے وہ جلدی لگ جاتی ہے تو جس جگہ سے جڑے نکلنی ہے اس والے ایریے پر میں اس طرح سے اس پر راکھ لگا دوں گا تاکہ فنگز کا اٹیک جو ہے وہ نہ ہو اب اس کے لیے میں یہ چار انچ والا گملہ استعمال کر رہا ہوں جو ڈرینیج ہول ہے اس کو میں ٹھکری کے مدر سے کور کر دوں گا اس میں میں اب نارمل گارڈن سوئل ڈال رہا ہوں سنیک پلانٹ جو ہے وہ ایسا پلانٹ ہے اس کو آپ چکنی مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو آپ ریتلی مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں نارمل جو گارڈن سوئل ہے اگر وہ نہ تو زیادہ چکنی ہو نہ تو زیادہ ہی ریتلی ہو تو اس میں بھی اس کو گروہ کیا جا سکتا ہے اب یہ جو جس جگہ پر میں نے راکھ لگائی تھی وہ والا ایریہ ہم اس طرح مٹی میں دبا دیں گے پوٹ کو دو سے تین بار اس طرح پٹک لیں گے تاکہ ائر پاکٹس جو ہے وہ ختم ہو جائیں اب اس کو بھر کر پانی دیں گے پانی دینے کے بعد ہم اس کو شیڈی ایریہ میں رکھ دیں گے اس کو ڈیکٹ سان لائٹ میں آپ نے کبھی بھی نہیں رکھنا تاکہ اس کی روٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اب جو میں آپ کے ساتھ رزلٹ شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک ماں کا ہے بارہ ایچ والے گبلے میں میں اسی طرح سے میں نے اس کی کٹنگز جو لیوز تھے بچے وہ لگا دیئے تھے وہ کٹنگز میں نے لگا دی تھی جیسے آپ نے دیکھا اسی میتھر کے ساتھ تو ابھی اس کی جو ہے وہ ان میں سے یہ دیکھیں جڈے جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکی ہے اسی طرح سے یہ والے پلانٹ پر بھی پتے پر بھی یہ دیکھیں جڈے جو ہے وہ اس طرح سے نکل آئی ہیں ابھی یہ دیکھیں اس میں سے جڈے جو ہے وہ نہیں نکلی امید ہے کہ آنے والے نیکسٹ ڈیز میں اس کی جڑیں جو ہے وہ نکل آئیں گی اسی طرح سے اس میں بھی جڑیں جو ہے وہ نکل آئیں ہیں ان کو واش کر لیتے ہیں دیکھیں چتنے بھی میں نے لیوز لگائے تھے ان سے اس طرح سے جڑیں جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو جو ان کو میں دبارہ علیہ دا پورٹ میں شفٹ کر لوں گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبکرائب کر لیں شیئر کریں اپنے فیملی میبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھیں لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو پر اللہ نگے بان